اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پرورام اکرا پڑھو اور سمجھو میں ناظرین آج ہمارے ساتھ میں ایک نئے مہمان قاری طلحہ عثمانی حفیظہ اللہ موجود ہیں آئیے میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پرورام میں قاری صاحب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اب میں اپنے اس پرورام کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے قاری صاحب سے التجا کروں گا کہ قاری صاحب تلاوت کی ابتدا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب میں پناہ ما ہوتا ہوں اللہ کے شیطان مدود سے اور ہم نے زمین میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں بعض ان میں سے نیت تھے اور بعض ان میں سے بلے تھے اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے عزماتے رہے کہ شاید وہ بعض آ جائیں فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الابنى يأخذون عرض هذا الابنى ويقولون سيغفر لنا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرْضُ نِصْلُهُ يَأْخُلُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِمْ مِيسَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَنَ اللَّهِ أَلَّا يَقُولُوا عَنَ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَاصُهُمَا فِيهِ وَادَّهَرُمْ آخِرَةُ خَيْرٌ مِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعَقِلُونَ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین بنیں جو کتاب یعنی تورات کے وارث ہوئے وہ اس ادنا دنیا کا سامان لے لیتے اور کہتے تھے کہ ضرور ہماری مغفرت ہو جائے گی حالانکہ اگر ان کے پاس پھر ویسا ہی سامان آنے لگے تو اس کو بھی وہ لے لیں گے کیا ان سے اس کتاب میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجوز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں اور اس کتاب میں جو کچھ تھا انہوں نے اس کو پڑھ بھی لیا اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں پھر کیا تم نہیں سمجھتے اور جو لوگ اللہ کے کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے اور نماز قائم کرتے ہیں ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا ثواب زائے نہیں کرتے وَإِذَا نَتَقَرَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُّلَّةٌ وَظَنُّوا اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہیں جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائیوان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ان پر گھرنے والا ہے اور کہا اور جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو کہا کہ تم متقی بن جاؤ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُّهُرِهِمْ بُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِعَبِّكُمْ قَالُوا بَمَا شَهِدْنَا اَلْتَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُمْ مَا عَلْحَذَا غَافِينَ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سب گواہ ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بلکل بے خبر تھے اَوْ تَقُولُوا اِنَّا اَشْرَكَانَا اُنَا مِنْا قَبْلِ وَكُنَّا لُوِیتًا مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُغْلِكُنَا بِمَا فَعَلَى الْمُبُطِرُونَ یا یوں کہو کہ صرف تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے تو کیا ان گلت راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو حلاکت میں ڈال دے گا اور ہم اسی طرح آیات کو ساف ساف بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں وَاتْلُعْلِهِمْ بَالُّمِیِ اَاتِيْنَاهُ آیاتِنَا اَاتِيْنَاهُ آیاتِنَا فَاسْرَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْظَاعِينَ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی پھر وہ ان سے بلکل ہی نکل گیا پھر شیطان اس کے پیٹھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا وَلَوْشِرْنَاهُ رَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَئِنُ بَعْضَ وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَئِنَ الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبَ اِنْ تَحْمِلْ عَلِيهِ يَلْهَسْ اَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَسْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الْمَذِينَ اَخْلَبُوا بِعَيَاتِنَا فَقْصُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پہلوی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہاں پہ یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھپلایا سو آپ ان واقعات کو بیان کر دیجئے تاکہ وہ لوگ کچھ سوچیں ان لوگوں کی مثال بھی بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھکلایا اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں وَلَقَدْ دَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَوْهُمْ اَعْيُنُوا لَا يُحْصِرُونَ بِهَا وَلَوْهُمْ آلَنُوا لَا يَسْمَرُونَ بِهَا وَلَوْهُمْ اَعْيُنُوا لَا يَفْقَهُونَ بِهَا جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سنتے یہ لوگ چوپائوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور یہی لوگ غافل ہیں وَلِعَهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْرُوْهُ بِهَا وَلَا الَّذَنَ يُلْحِضُونَ فِي الْأَسْمَاءِ سَيُجْزَرُونَ مَا كَانُوا يُعْمَلُونَ اور اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں سو تم اللہ کو انہی ناموں سے پکارو اور ایسے لوگوں سے تعلق ہی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے کیے کے ضرور سزا ملے گی وَمِنْ مَنْ خَلَقُنَا أُمَّتُ يَعْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَعْدِلُونَ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے وَالَّذِينَ كَرَّبُوا بِعَا يَاكِنَا سَلَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج عذاب کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی وَأُمْلِيَهُمْ إِنَّ كَيْدِهِ مَتِينَ اور میں ان کو محلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّ اِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينَ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنور نہیں وہ تو صرف صاف صاف درانے والے ہیں اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَاءِ يَكُونَ وَأَنْ عَسَاءِ يَكُونَ قَدْ اِقْتَوَبَا جَلُونَ فَبِعِي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اور کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر نظر نہیں کی اور نہ اس بات پر غور کیا کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب ہو پھر قرآن کے بعد وہ آؤٹ اس بات پر ایمان لائیں گے جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لاسکتا اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے يسألونك عن الساعة این موساها قل انما علمها غاد ربي لا يجليها لوقتها الا هو ساقلت في السماوات والا هو لا تاتیكم الا برده يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها غاد الله وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَّمُونَ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے اسے اس کے وقت پر وہی ظاہر کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حدثہ ہوگا وہ تم پر بلکل اچانک آپ پڑے گی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے قل لا أملك لنفسي نفعا وما غوءا إلا ما شاء الله ولو كنت عالم الغیب لستكسرت من الخیر وما مسني السوء اِنَّنَا إِلَّا نَغِيرٌ وَبَكِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا میں تو محض درانے والا اور بشار دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں هو الذي خلقت من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسطن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرد به فلما افقلت دعا اللہ ربهما لئلہ دیتنا صالحا لنکون من الشاکرین وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے پھر جب میاں نے بی بی سے قربت کی تو اس کو ہلکا سا حمل ٹھائر گیا تو وہ اس کو لئے ہوئے چدی فرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بی بی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے فَلَمَّا آتَهُمَا صَالِحا جَعَلَا لَهُ شُعْكَا فِي مَا آتَهُمَا فَتَعَالُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے پس اللہ بلند تر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلَقُ شَيْعَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ کیا وہ آئسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں وَلَا يَسْتَقِعُونَ لَهُمْ نَصَّابُونَ وَلَا آنفُسَهُمْ يَعْسُونَ وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنے ہی مدد کر سکتے ہیں وَإِنْ تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْحُدَى لَا يَتْبِعُوْكُمْ سَاؤٌ عَلَيْكُمْ وَدَعَوْتُمُ أَمَّا تُمْ صَابِتُونَ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں تمہارے لئے دونوں عمر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُعُونِ الْحِي عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو بلا شبہ وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں سو تم ان کو پکارو اگر سچے ہیں تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں موسیقی موسیقی کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں یا ان کے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں آپ کہہ دی دیئے تم اپنے سب شرقہ کو بلا لو پھر میرے خلاف تدویر کرو پھر مجھے ذرا محلت نہ دو یقینا میرا کارساز اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی کارسازی کرتا ہے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے کچھ مدد نہیں کرسکتے وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کرسکتے وَإِنْ تَدَوْهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَوْهُمْ يَعُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُحْسُونَ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو اس کو نہ سنیں اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے آپ درگزر کو اختیار کریں نیک کام کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُوا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْدِ لَا مَسَّغُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَبَكَّعُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ یقیناً جو لوگ متقی ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں پھر یقائب ان کے آنکھیں کھل جاتی ہیں وَإِقْوَانُهُمْ يَمَجْجُونَهُمْ فِي الْغَيْثٌ مَّلَا يَقْصِرُونَ اور جو شیاطین کے بھائی ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھیچے لیے جاتے ہیں پھر وہ اس میں کسی قسم کی قوت آہی نہیں کرتے وَإِلَا نَمْتَتِهِمْ بِعَيَةٍ قَالُوا لَوْا جِتَبَيْتَهَا قُلْ اِنَّمَا اَكْتَرِهُمَا يُوحَا وَإِلَيَّ مِنْ رَبِّهِ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباہ کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے یہ روشن دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وَإِلَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُونَهُ وَأَنْصِتُونَ عَلَّكُمْ تُوحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے کان لگا کر سنا کرو اور خاموس رہا کرو امید ہے کہ تم پر رحمت ہو وَالْقُرْ رَبَّكَ فِي نَفْتِكَ تَوْرُحًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُضُرِ وَالْعَصَالِ بِالْغُضُرِ وَالْعَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو غفلت میں پڑے ہیں اِلَّا بِن عَادَهْ بِكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَلْ عِبَادَتِهِ وَالْصَبِّحُونَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تقبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں سورة الانفال مدنی سورة الانفال مدنی سورت ہے اور اس میں پچہتر آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم والا ہے یسْتَكْبِرُونَ كَعْنِ الْعَنفَالِ قُلِ الْعَنفَالُ لِلَّهِ الرَّسُولِ فَاتَّقُ اللَّهَ وَعَصِقُونَ تَبَعِنِكُمْ وَعَطِبُ اللَّهَ وَرَصُولَهُ مِنْكُونَ مُؤْمِنِينَ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو انما المؤمنون الذين اذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته وَإِذَا تُلْيَتْ عَلِيْهِمْ آيَاتُ وَوْزَادَتُمْ ایمَانَاتُ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَتَّلُونَ پس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توقع کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کس دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں ایمان والمؤمنون حقا لہم داجات عاند ربهم ومغفرة ومغفرت ورزق کریم یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لئے ان کے رب کے یہاں بڑے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور عزت کی روزی ہیں جیسا کی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا تھا جبکہ مومنوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی یجادلونک فی الحق بعدما تبینک کہ انما یساقون ایل الموت کہ انما یساقون ایل الموت وهم یو مغفرون وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کیوں واضح ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگل رہے تھے وہ یا ان کے موت کی طرف ہاں کے لئے جاتا ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں ویلیعدكم اللہ احدى الطائفتین انها لكم انها لكم وتودون ان غیر ذات الشوكة اور تم لوگ اس وقت وہ یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی اور تم اس تمنہ میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑھ کار دے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے گوئے مجرم لوگ ناپسند ہی کریں اِذْ تَسْتَغِفُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ عَنِّي مُمِدْدُّكُمْ بِعَلْفٍ اَنِّي مُمِدْدُكُمْ بِعَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُمُدِفِينَ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگتار چلے آئیں گے وَمَا جَعْلَهُمْ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبَكُمْ وَمَنْ نَصُرِ اللَّهِ مِنْ عَلَادِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہیں خوش خبری ہو اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اپنان ہو جائے اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے جو کی زبردست حکمت والا ہے اِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَذِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُلْحِبَ عَانْكُمْ رِجْزَ الشَّرْفَانِ وَلِعْبِطَ عَلَيْكُمْ اور اس وقت کو یاد کہو جب اللہ تمہیں تسکین دینے کے لیے تم پر غلودگی تاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جمع دے اِذِ رُوحِ عَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَذَبِّطُ الَّذِينَ آمَنُوا سَوْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَكَ فَرُعْمَ فَوْرِبُوا فَوْرِبُوا فَوْقُ الْعَنَاقِ وَوْرِبُوا مِنْ هُمْ كُلْ لَبَلَانِ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں سو تم ایمان والوں کی احمد بڑھاؤ میں ابھی کفار کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ شَاَقُ اللَّهَ رَسُولَهُ وَمِنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے سو یہ سزا چکو اور جان لو کہ کافر کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے اے ایمان والو جب تم کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ کرو تو ان سے پیلٹھ مت فیرنا وَلَيْوَا لِهِ بْيَوْبَئِذِ انْتُظُرَهُ اِلَّا مُتَحَرْفًا اِلَّا مُتَحَرْفًا لِقِتَالٍ او مُتَحَيِّزًا الْا فِئَةٍ او مُتَحَيِّزًا الْا فِئَةٍ فَقَدْ بَاعَ بِغُرَبٍ مِّنَ اللَّهُ فَقَدْ بَاعَ بِغُرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَا عُجَهَنَّمْ وَبِيْسَ الْنَصِيرُ اور جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹ فیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پہنطرہ بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنہ ہے باقی اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے غزب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزف ہوگا اور وہ بہت ہی بوئی جگہ ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَاتِ وَلِبْذِعَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَادٍ حَسَنًا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا اور جب آپ نے مٹھی بھر خاک فینکی تو آپ نے نہیں فینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے فینکی تھی اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے بلا شبہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ایک بات تو یہ ہوئی اور دوسری بات یہ کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحَةِ وَإِن تَانْتَوُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَانْتَوُوا مِعُودِ وَلَا تُغْنِرَ عَاكُمْ فِعَدُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنْ اللَّهَ مَعَلْ مُؤْمِنِينَ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آموجود ہوا اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم پھر وہی کام کروگے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آ سکے گی وہ کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مد کرو اور تم سنتے ہو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں بے شک بکرین جانور اللہ کے نزدیک وہ بہرے بھونگے لوگ ہیں جو ذرا نہیں سمجھتے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَا اسْمَعَهُمْ وَلَا أَسْمَعَهُمْ لَتَوْلْا وَهُمْ مَعْرِبُونَ اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا اور اگر ان کو اب سنا دے تو وہ ضرور بے رخی کرتے ہوئے روگردانی کریں گے یا ایوہا الیغین آمنوا استجینوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحییكم اعلموا ان اللہ يحب بين المن وقلبه وَعَنَّهُ مِلِهِ تُحْشَونَ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو جبکہ رسول تم کو تمہاری حیات وقش چیز کی طرف بلاتے ہوں اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبًا وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبًا اور تم اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہوں کے مرتقب ہوئے ہیں اور یہ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے وَاتَّقُوا اِذَا آتُم قَلِيلٌ مُسْتَوَعَفُونَ فِي الْمَوْرِ مُسْتَوَعَفُونَ فِي الْمَوْرِ مَسْتَوَعَفَاكُمْ وَعَيْدَكُمْ مِنْ عَصْرِ وَعَزَقَكُمْ مِنَ الصِّيبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ اور اس حالت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچھت نہ لے جائیں سو اللہ نے تمہیں رہنے کی جگہ دی اور تمہیں اپنی نسرت سے قوت دی اور تمہیں نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا آحا الرسول وتخونوا اماناتكم وتخونوا اماناتكم واہو تم تحلمون اے ایمان والوں تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو اور تم جانتے ہو واعلموا اننا اموانکم واولادکم فتن وَعَنَّ اللَّهَ عَادَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا عجر ہے ناظرین اب ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں آپ کے سامنے مزید آیتیں لے کر کے حاضر ہوں گا اب دیجئے اجازت مجھے اور میرے مہمان عزیز کو انشاءاللہ العزیز دوسرے مجلس میں آپ کے سامنے پھر لے کر کے حاضر ہوں گے آپ کا پسندیدہ پرگرام اکراب پڑھو اور سمجھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ